رضی اللہ و رحمت اللہ علیہ حج کرنے گئے انسان حج کرنے گئے حج ادا کیا جو ایک رات بید اللہ کے پاس سوئے ہوئے تھے خواب دیکھا دعا کی دل بیٹھے ہوئے کیا اتنی مخلوق اتنی عوام تیرے گھر کا حج کرنے کے لئے آئی ہوئی ہے میرے مولا کیا ان سب لوگوں کا حج تو بھولے میرے اللہ کیا ان سب لوگوں کا حج قبول ہے اللہ رزت نے خواب میں بتلایا کہ اے عبداللہ سب لوگ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں سب کا حج قبول ہے صرف ایک شخص ایسا ہے جس کا اس سال حج قبول نہیں ہوا محمد بن حارون بلخی جو اس سال حج پہ آیا ہوا ہے اس کا حج قبول نہیں ہے باقی سب کا حج قبول ہے سب اوٹھے پریشانی کے آدم میں جہاں پڑا و بلخ والوں نے ڈالا ہوا تھا وہاں پہنچے اور وہاں جا کر کے لوگوں سے پوچھا کہ یا محمد بن حارون نامیر کی شخص تمہارے ساتھ ہے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کس کا پوچھتے ہیں اتنی عبادت گزار بندہ اتنے تقوے والا بندہ چانیس ساتھ ہو گئے متواتر پیدل حج کرنے کے لیے آتا ہے پورا ساتھ خوشش کرتا ہے مسلسل روزے رکھتا ہے ساری ساری رات ہی مسلے پہ کھڑے ہو کر کہ اللہ کے سامنے روڑوں کے گزارتا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں خواب میں خبر بھی کہ حق قبول نہیں ہوا اور زیادہ پریشان ہوگے کہ یہ کیسا معاملہ ہے ان نے پوچھا کہ وہ ہے کس طرف محمد بن حالو ان نے بتلایا کہ وہ عبادت بھی ایسی کرتے ہیں کہ ہمارے سے ہٹ کے پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں رو رو کے تاکہ عبادت کرتے ہیں تاکہ بندوں کے شور میں اللہ کی عبادت کے اندر جو ہے نا خلل پیدا نہ ہو فرماتے ہیں میں جنگل کی طرف پہاڑ کی طرف گیا میں نے وہاں جا کر کے دیکھا ایک شخص کھڑا ہو کر کہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے گھموں کو دور کرنے والے اللہ میرے غموں کو دور کرنے والے اللہ تُو مجھے معاف فرما دے میری حج کو قبول فرمالے اور فرماتے میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا جس کو اس نے اپنی یہاں باندھا ہوا تھا جب میں قریب ہوا اس نے دیکھا کہ کوئی شخص آ گیا وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا آنسو ساف کیے میں نے اس سے پوچھا تُم کون ہو اس نے کہا میں محمد بن حارون ہوں تو فرمایا میں نے تمہارے بارے میں یہ سام دیکھا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور جوگ تیرے بارے میں یہ باتیں کر رہے اس نے رو کر کے فرمایا اس نے کہا توجہ سے سنیے گا یہ بات اس نے کہا میں جوان تھا برے دوستوں کے ساتھ یاری لگ گئی اور شراب پی نہیں شکو کر دی میں نے پیسے کی آیاشی کے اندر میں پڑ گیا اور شباب پی کہ ایک دن میں گھر آیا میری ماں نے اسے کہا اے اوہ بدوقت آج تو رمضان کی پہلی رات تھی آج تو روزہ رکھنا تھا آج تو اللہ کی عبادت کرنی تھی تو شراب کے اندر دھوڑھو کے آیا ہے میری ماں نے اجھے ایک تھپڑ مارا تو کہتے ہیں کہ میں بھی غصے میں تھا میں نے بھی دوبارہ ماں کو تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کر کے ماں کو گھزیڈ کر کے پھیکا اور کہتے ہیں میں تو اس میں تھا غصے کے اندر تھا اور میں شراب کے اندر شرابور تھا اور میری ماں نیچے گری اور میری بیوی نے مجھے پھیکا مجھے بستر پر لٹایا اور جب مجھے ہوش آئی تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم نے ماں کے ساتھ اتنا برا صلوک کیا ہے کہ تمہاری ماں مر گئی ہے اور کہتے ہیں کہ میجھے جب ہوش آئی تو میں نے کہا میں نے اس ہاتھ سے ماں کو مارا میں نے ہاتھ کٹ دیا اپنا اور ہاتھ کٹ گئے اس کے بعد آج تک عبادت کرتا ہوں رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کر گزارتا ہوں سارا دل روزہ ربتا ہوں چالیس سال گزر گئے ہیں اللہ کا وید اللہ کا حج کرنے کے لئے روز آتا ہوں اور ہر سال اللہ اپنے کسی پیارے اور کسی حبیب کے ذریعے سے مجھے یہ پیغام پہنچوا دیتے ہیں کہ اے حارون تیرا پیدل چل کے آنا کسی کام کا نہیں ہے اس لیے کہ تیری ماں تیرے ساتھ راضی نہیں تھی تیرا حج قبول نہیں ہے آج آپ بھی یہی بتانے آئے ہیں اس نے کہا ہاں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں مجھے بھی غصہ آیا میں نے بھی اسے تھپڑ مارا کہ اے بدوقت ماں کو رولانے والے تیرا حج کیسے قبول ہوگا کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر کے واپس آیا یہ پیچھے رو رہا تھا کہ یارم میرے سکتی ہو گئی ہے آج میں اور آپ ہم سب نوجوان ماں باپ کو سکاتے ہیں ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں اگر گڑے ماں باپ کوئی بات کہیں تو ہمارا اگلا جملہ یہ ہے وہ ہوتا ہے میں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا اور ہمارا زمانہ ہی کچھ اور تھا آج ماں باپ کو کرشان کرتے ہیں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں گیا میں جا کر کے لیٹا تو خواب کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک بن دینار آپ نے یہ کیا کیا ہے اس کو مارا ہے میں نے فرمایا حضور یہ اتنا بڑا مجرب ہے کہ ماں کو اس نے مارا ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا حضور اس کو مارتا نہیں تو کیا کرتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک تمہیں پتہ ہے کہ کل قیامت کی صبح اللہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے فرمایا حضور بتلائیے فرمایا کل قیامت کی صبح یہ بھی اور اس کی ماں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے اور اس کی ماں اس کے اوپر دعویٰ کرے گی اللہ پریشتوں کے لئے تو حکم فرمائے گے کہ اس کو اٹھاؤ محبت بن حضور کو اور جہنم کی آگ کے اندر ڈال کر کے آؤ فرمایا پریشتوں اس کو پکڑ کر کے جا رہے ہوں گے یہ ماں ہے نا جو دنیا کی ماں ہے کہ خود تو گیلہ برداشت کرتی ہے بیٹے کو جو ہے نا سوکے میں سناتی ہے خود گوکھی رہتی ہے بچے کے موں میں نوالا ڈالتی ہے لوگوں کے گھروں کے بردن دھولیتی ہے لیکن بچوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتی ان کی عزت کی بھی خیال کرتی ہے تو فرمایا کل قیامت کی صبح جب محمد بن حارون کو فرشتے پکڑ کر کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوگے یہ تھوڑا سا چلے گا چل کر کے کہے گا ماں مجھے جہنم کے اندر لے کے جا رہے ہیں تو تو دنیا میں میرا خیال کرتی تھی ماں بڑھ تک سے دیکھے تھی کہ میرے بچے کو جہنم کے پاس لے کر کے جا رہے ہیں وہ رم کی مارگاہ میں کہے گی یا اللہ میرے بچے کو تو ماف کر دے گا کہ نہیں اللہ فرمائے گے کہ اگر تو ماف کر دے تو جا میں نے تیرے بیٹے کو ماف کر دیا فرمایا حضور نے کہ اس کی ماں کہے گی کہ یا اللہ تو راضی ہو جا اس نے مجھے مارا اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا میرے اللہ میں نے تجھے اس کو ماف کر دیا ہے اس کو ماف فرما دے فرمایا اللہ رب العظم فرشتو کو اعلان فرمائیں گے فرشتو اس کو لو اور اس کو بھی اور اس کی ماں کو بھی جنت کے اندر چھوڑ گا میرے بھائیوں یہ حج یہ عمرے اس وقت قبول ہوں گے جب ماں باپ راضی ہوگے یاد رکھے گا دنیا کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ انسان کرے اور کرنے کے بعد اسے سرٹیفیکیٹ مل جائے کہ جاؤ تمہارا حج قبول ہے جاؤ تمہارا حمرہ قبول ہے جاؤ تمہاری لغاز قبول ہے کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کو سرٹیفیکیٹ مل جائے قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا ایک عبادت ایسی ہے وہ کرو گے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سرٹیفیکیٹ ادا کرتا ہوں کہ یہ کرو گے اور تمہیں مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا حضور نے فرمایا تم خوشی کے ساتھ سبوڑ کے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لینا اللہ ایک مقبول عمرے اور دو ایک مقبول حج اور دو عمرے کا ثواب اداوہا میرے بھائیوں گزرگو دوستوں ان بڑے ماں باپ کا خیال کریں ان کی عزت کریں ان کی داڑیوں کا خیال کریں ان کی خیال کریں